اسلامی جمہوریہ باکستان سے میں ہوں بکار بگا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل پاکستان میں اس وقت اگر آپ جہازوں پر سفر کرتے ہیں پاکستان سے باہر جاتے ہیں یا دومیسٹک فلائٹس لیتے ہیں یا پھر پاکستان کے اندر آپ آتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اس وقت پاکستان کے دو بڑے ائرپورٹس شدید ترین سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں پاکستان کے دو بڑے ائرپورٹس پر آپ ایسے ہی لینڈ کرتے ہیں جیسے آپ نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی ہوتی ہے اور اس وقت دسمبر یا نومبر دوزار بائس کے بعد اس وقت تک پچیس جہاز تباہ ہوتے ہوتے بچے ہیں پاکستان اس وقت ایک ایسی سٹیٹ بن چکا ہے جس کا کوئی ولی وارث نہیں جس کا کوئی اکاؤنٹیبل نہیں جس کو کوئی پوچھتا نہیں دیکھتا نہیں اور نہ ہی مونیٹر کرتا ہے پاکستان میں اس وقت اڑنے والے جہاز ایسے ہی ہیں جیسے آپ رات کے اندیرے میں کہیں پر سفر کر رہے ہوں اور سفر کرتے ہوئے وہاں سے آپ کے وائی فیر کے سگنل بند ہو جائیں آپ کے موبائل کے سگنل بند ہو جائیں آپ کی گاڑی کی لائٹس بند ہو جائیں آپ کی گاڑی کی بریکس فیل ہو جائیں اور گاڑی چلتی رہے پھر اندیری رستہ اور ایسا رستہ جس کا آپ کو پہلے علم نہ ہو پھر آپ کیسے بچیں گے کیسے سربائیو کریں گے بل ایرپورٹ سامنے آئی اور اس ریپورٹ میں بڑے ہوشر با انکشافات ہوئے اور ان انکشافات کو دے کر حیران رہ جاتا ہے انسان کہ ہم زندہ کیسے ہیں ہمارے ایرپورٹ پر انہوں نے والے جہاز ہمیں زندہ لینڈ کیسے کرتے ہیں یہ کوئی ہمارے پائلٹس کی غائبی قابلیت ہے یہ کچھ ان کے ایکسرا جو ہے وہ نالج ہے جس کی وجہ سے شاید آپ لوگ زندہ ہیں جو جہازوں پر سفر کرتے ہیں ورنہ پاکستان کیا لاہور اور جوسیالکوٹ ایرپورٹ ہے یہ ایسے ایرپ ہو جاتے ہیں جہاز ٹیک آف کرتے ہیں تب بھی یہی صورتحال بچتی ہے اور اس کے بعد آپ اندے ہو کر ایک جہاز اُڑاتے ہیں آگے سے کوئی جہاز آ رہا ہو دند ہو یا کوئی موسم کی خرابی ہو آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کچھ دیر بعد سگنل بحال ہوتے ہیں اور یہ جو ایک مخصوص وقت ہے اس وقت میں سگنل ڈراپ ہونا کوئی فنی خرابی نہیں بلکہ سٹیٹ کا ایک سیکیورٹی رسک ہے اور یہ پراپر طریقے سے آپ کو ہیک کر کے آپ کے سسٹم کو جام کر کے کیا جاتا ہے اور جام کرنے وال یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کنٹروورسی سامنے آتی ہے کہ اگر پاکستان میں سلاب آتا ہے تو سلاب اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے آتا ہے اگر ٹرکی میں زلزلہ آتا ہے تو زلزلہ اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے آتا ہے اور پاکستان میں اگر کوئی وائرس آتا ہے تو وہ بھی انہی ٹیکنالوجیز کی وجہ سے آتا ہے ایک بات ذہن رشین کر لیں کہ پاکستان میں جب بھی اس طرح کی حالات پیش آتے ہیں جب پاکستان میں جب بھی اس طرح کی واقعات سامنے آتے ہیں تو ایک کنٹورورسی سامنے آتی ہے اور اس کنٹورورسی میں یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کی اوزان لیئر ہے جس نے آپ کی اس دنیا کو ایک محفوظ دائرات بنایا ہوا ہے جس کے گل اور اس دنیا کو پروٹیکٹ کرتی ہے اس اوزان لیئر میں ٹکنالوجی کی مدد سے سوراہ کیے جاتے ہیں اور سوراہ کر کے جب زمین پر سورج کی شائن ڈریکٹ آتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے پھر ضللے اور سلاب آتے ہیں اسی طرح سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں اور یہ اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے پاکستان اس وقت سائبر اٹیک کی زد میں آ چکا ہے آپ کا سٹیٹ سیکیورٹی جو ایک سسٹم ہے وہ کلیپس کر چکا ہے پاکستان کی معاشت تباہ ہو چکی ہے اور آپ اس وقت صرف اور صرف ملک میں سیاست سیاست کے جگڑے سے نبردہ آزمہ ہو رہے ہیں سیاستانوں کو اپنی لڑائی سے فرصت نہیں ویروکریٹس کو اپنی آجائشوں سے غرض نہیں اور اس وقت آپ کی سٹیٹ کا جو سسٹم ہے آپ کی سٹیٹ کا جو نظام ہے وہ تباہ ہو چکا ہے اگر آپ جہازوں پر سفر کر رہے ہیں تو بس کلمہ پڑھ لیں اپنے آپ کو بشکوا لیں کیونکہ آپ کی زندگی کی زمانت کوئی نہیں دیتا آپ جب جہاز میں سفر کرتے ہیں تو پاکستان کے ائرپورٹس پر آپ کی جان بلکل ایسے ہی ہوتی ہے جیسے آپ کو ہوا میں پھینک دیا جائے آپ جہاں مرضی گرے جیسے مرضی مرے کسی کو کوئی پرواہ نہیں یہ اس وقت ایک انتہائی سیریس الارمی سٹویشن ہے جو نومبر یا دسمبر دوزار بائیس کے بعد سامنے آئی اور اس کا ابھی تک صد باب نہیں کیا جا سکا جو کہ انتہائی حیران کن ہے اپنا ڈیرزیدہ خیار کیے گا اور میرے چینل کا بھی ان لانے کے بعد